So made in Pakistan کی ایکزیبیشن میں انٹر ہوتے ہی آپ کا استقبال کرتا ہے یہ خوبصورت سا اسٹال پپٹس کا اور سیسامی سٹریٹ ہم سب نے بچپن میں دیکھا ہے پاکستان میں بھی سم سم ہمارا کے نام سے پرگرام ہوتا رہا اور انٹرسنگلی یہ جتنے بھی پپٹس ہیں ایک پاکستانی نے بنائے ہیں they are made in پاکستان تو یہاں پر اسٹال کا کیا مقصد ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والاکم و السلام جنہاں کیسے آپ میری ایسے مائی نیم از وسیم باکر اچھا ایم فارمر چیف پابیل بلڈر سیسیم سٹیٹ یو ایسے ری نائس آہ پاکستان میں اپنے ہاتھ کے بنائے میں جی جی ٹوٹل اے ٹو زی ابھی بھی دھاگا اور سوئی اور دلکی وغیرہ میرے باکس میں ہے کہیں پہ ضرورت پڑھ جائے تو میں اس کو سٹچ کر سکتا ہوں اور ٹوٹل اے ٹو زی میں خود کام کرتا ہوں اور میرا کام جو ہے پوری دنیا میں جاتا ہے پاکستان میں مختلف چینل پہ اے روائے کے شو میں بھی چلتا ہے ہشیاری ہے پروگرام اس میں پپیٹ آتا ہے خیرو ہاں جی وہ اسی کو میں اپریٹ کرتا ہوں میں ہی چلاتا ہوں اچھا واہ 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 یعنی کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پپیٹری ہے وہاں وہاں آپ کو نہیں جانتے ہیں آپ کے پپیٹز آتے ہیں اور پاکستان میں آج یہ حال ہو گیا کہ میں یہاں پہ پپیٹ لگا کے کھڑا ہو گیا کہ یہ پپیٹ خرید لو میں بنا کے لائے ہوں اچھا کیا پرائز ہے اس پپیٹ کی اس کی آن لائن تین ہزار دو سو ہے یہاں پہ ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ میں نے رکھی ہے اچھا مینوں کے دو ہزار ہی دے گا میں دیتا ہوں گا تو یہ جو پپیٹ ہے یہ باتیں بھی کرتا ہے کہ نہیں یہیس میں باتیں کر تا کیا کیا پھر سا بہت ہی نہیں کرتا کیا کب سے دیکھ رہا ہوں گا کیا نام ہے آپ کا می نیب ہے ایل rap واہ واہالبواح آب بہت کیوٹ ہے اور بڑا مسکے کی بڑا مزار ، یہ کینا آپ بھی کیوٹ ہے اچھا ڈیک ایڈ مجھے تو بزن وزاں اکچھو لگتا ہے کہ ابھی دو سو بچوں کے لیے ایکٹیوٹیز بڑی ضروری ہیں آپ ایکزیبیشن میں آتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو نہ صرف دیکھتے ہیں بچے بھی انٹرٹین ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو پرچیز کریں تاکہ بچے جو ہیں یہ سکلز حاصل کریں انسیڈ آف کے موبائل کے ساتھ جو ہے وہ چپ کریں پپیٹری کا سپورٹ کریں اور پاکستان میں پپیٹری ختم ہو رہی ہے گورنمنٹ کو صرف دھیان لینا چاہیے میری یہی روکیسٹ ہے پریزیڈن سے اور پرینیسٹر سے بالکل ایسا ہی ہے اور آپ لوگ ہمارا فخر ہیں دسکور پاکستان بار بار کوشش کرتا ہے آپ جیسے ہنرمندوں کو سامنے لے کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے لیے مزید کوشش کریں گے تینکیو مزرور ٹائم تیمیٹ دی مین بہائنڈ دس بیوٹیفل ایکزیبیشن میڈن پاکستان ہمارے ساتھ تسلوک موجود ہیں میں سی او اے بی سی انٹرٹینمنٹ مسٹر باور ملک اسلام علیکم باور ملک اللہ کرم آپ سنائیے سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز آپ نے بڑا کام کیا ہے کہ تمام میڈن پاکستان پروڈیوسرز ایکسپورٹرز کو اکٹھا کیا پس جی یہ ایفرٹ تھی اس میں آپ لوگوں کا بھی حادثہ حامل تھا آپ بھی ساتھے کچھ لوگ شامل ہوں اور اللہ کا حکم سے یہ کر پائے آخر کار آخر کار یہ کر پائے تو ابھی اس میں ویسے کتنے سٹالز ہیں اس وقت اراؤنڈ فیفٹی ون کمپریز ہیں جو اس میں پارٹی سوٹ کر چکی ہیں اور اس میں ایکسپورٹرز بھی ہیں لوکل منیفیکچر بھی ہیں بائیکس بھی ہیں اور الیکٹرونکس چامل ہیں بلڈرز ہیں سوسائٹیز ہیں آئی ٹی کے لوگ ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے کافی حد تک ہم اس کو اچیف کر پائیں مطلب مختلف سیکٹرز کو آپ نے انڈر ون روف جو ایک کٹھا کیا ہے تاکہ آئیڈیاز شیئر ہو سکیں بلکل جی اور مقصد بھی یہ تھا ایکشلی اس سے پہلے جو ایگزیبیشن ہوتی تھی وہ سنگل ون پروجیکٹ پہ ہوتی تھی تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ملٹی انڈسٹریز انہوں اور جو لوگ آئیں لوگ آئیں فیملی آئیں ان کو ایک روف کے اندر کافی ورائیٹی ملے لائک ان کو سالٹ بھی مل رہا ہے یہاں مینگوز بھی ہیں پروپٹیز بھی ہیں کاسمیٹکس بھی ہیں تو ان کا ورائیٹی ملے اور مقصد بھی یہی تھا کہ میڈن پاکستان کی پروڈکٹ پرموٹ ہوں اور لوگوں کو ایک جگہ پہ کافی کچھ دیکھنے کو ملے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں فورن ڈیلیگیشنز بھی آئے ہوتے ہیں تاکہ ایک بریج بنے پاکستانی پروڈکٹس کا تو فورن ڈیلیگیشنز کے وجہ سے بتائیے فورن ڈیلیگیشنز بھی آئے ہوتے ہیں کچھ اور ایک ویزٹ ہو چکا ہے جو کوئیت سے کچھ لوگ آئے تھے انشاءاللہ الیبابا ڈاٹ کون ان کے ایڈ آفیس سے لوگ آئے ہیں موجود ہیں یہاں پر اور کافی حد تک انہوں نے اس ایکزیبیشن پر پارٹسپیٹ کیا ہے اور دوسری انویسٹرز بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں اس کے بعد اب سنگاپروہ کچھ لوگ ہیں رشیا سے وہ لوگ آ رہے ہیں ایکسپورٹرز ہیں جو ان کے کلائنٹ سے یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی انویٹرشن دیا وہ لوگ بھی آ رہے ہیں یعنی کہ جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں وہ ڈیریکٹلی علی بابا سے رابطہ کر کے اپنی پروڈکٹس ہمارا رکھوا سکتے ہیں یہ بھی ایک اپورٹنیٹی اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ کافی حد تک لوگوں کو کچھ آئیڈیا نہیں اتھا اب جیسے علی بابا ہے وہ اسی چیز کو یہاں پر لوگوں کو پر موٹ کرے ہیں بتا رہی ہے کہ وہ ان کا کیا بینیفٹ آئی ہاں پہ کہ آپ ان کے طرح کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا امپورٹ کر سکتے ہیں تینکیو وری مچ بابا ملک صاحب بات کر کے بہت چاہ لگا جساں کہ اپنے گفتگو ملاحظہ کی میڈن پاکستان پروڈکٹس کو آگے لے کر آ رہے ہیں پورے پاکستان میں بھی لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ پھر بہا بھی لے کر جائیں گے آج کی اس ایگزیبیشن کی خاصیتی ہے کہ الیبابا.com جیسے بڑے پلیک فارمز بھی اس کا حصہ ہیں